بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اطلاع کر دیں گے کہ فلان جگہ جادو گڑا ہے اس لئے کہ جادو بساوقات ایک پتلہ بنا کے گڑا جاتا ہے پتلہ بنا دی اس میں سوئیوں ہی نہیں ڈال دی مختلف منطر پڑھ کے عام طور پر قبروستانوں کے اندر دفنائے جاتا ہے ورنہ کسی کی پراپٹی میں بھی دفنائے سکتے ہیں کسی کے بالوں پر جادو کر کے ان کے گھر کی چوکڑ میں دفنائے دیئے یا کوئی اور ایسی چیزیں ہیں وہ دفنائے دی جاتی ہیں تو وہ جادو کی ویسے گھر کے حوال خراب ہو گئے رزق کی تنگیاں آگئے بیماریاں پڑھنے لگ گئیں اور دشمن حاوی ہونے لگ گئے ایسے حوال پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت انفتار روزانہ پڑھ لی جائے پڑھ کے پانی بھی دم کریں اور پانی کو روزانہ گھر کی دیواروں پر چھڑکیں بس روزانہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک وطالعہ فورٹی ون ڈیز کے دوران میں ہی کسی وقت جو ہے وہ ظاہر کر دیں کہ فلان جگہ جو ہے خواب میں نظر آگئی اس کو آپ کھو دیں کہ تو وہاں سے جادو نکل آئے گا اور جادو نکل جائے تو انسان جائے ظاہر ریلیف ہو جاتی ہے تو یہ اس میں بڑی زبردست تاسی ہے اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت اور حاجت پیش آگئی کہ پوری نہیں ہو پا رہی بڑے وضائف کیے بڑی دعائیں کیے بڑے اذکار کوشش کر لیں تدبیر سے فیل ہو گئی تو یہ سورت ستر مرتبہ ستر مرتبہ تلاوت کر کے وہ حاجت مانگیں سات دن کے اندر اللہ تبارک وطالعہ وہ حاجت اور دنی براد پوری کر دیتے اور ظاہر ہے کہ انیس آیت کی یہ سورت ہے ستر مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان آدھے گھنٹے میں پوری کر لیتا ہے تو یہ اس کی بڑی زبردست تاسی ہے اور تیسرا اس کا بہترین فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی بے گناہ قیدی قید کر دیا گیا یا خود انسان کو اندیشہ ہے کہ یار یہ مقدمہ جو میں لڑ رہا ہوں اگر میں مقدمہ ہار گیا تو میرے لئے قید کا خطرہ ہے تو ستر مرتبہ کو ختم کرے رزانہ ستر مرتبہ پڑھے تو فرمایا کہ گیارہ دینہ بھی پورے نہیں ہوں گے کہ اس سے پہلے ہی بائزت بری ہو جائے گا سبحان اللہ اور اگر قیدی قید میں ہے وہ رزانہ اس کی تلاوش شروع کر دے رزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے وگر وہاں پر قید میں تو فرصت ہی فرصت ہے تو وہاں ستر مرتبہ روز پڑھ لے تو فرمایا کہ اللہ تمارک و تعالی گیارہ دین کے اندر ہی بائزت اس کو بری کر دیتے ہیں یہ اس کا بڑا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ بچے کو بخار ہو گیا یا کسی بڑے کو بخار ہو گیا اور بخار اتر نہیں پا رہا اس کے لیے کہ پانی پر دم کی جائے یہ صورت ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کے پر دم کریں اور وہ پانی اس کے اوپر چھڑکیں جیسے پانی کی پٹیاں لگاتے ہیں عام طور بخار والے پر تو گیلی کر کر کے پٹیاں پانی کے لیں گا ہے کہ اس پانی میں پٹیاں بھگو جس میں یہ تلاوت کی ہوئی ہے اس ہی وقت بخار رفع ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں چڑے گا یہ زبردہ اس کا فائدہ ہے یہ اس کے فضائل خواہد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا یا سننے والا یہ نماز میں سستی کرے گا نماز میں سستی اور کاہلی کرے گا اور بے وقت نمازی ادا کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا یہ دونوں عنوان اس میں ہو سکتے ہیں لہذا اس کو چاہیے کہ کیرفل ہو جائے نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرے کوشی کرے کہ مسجد کے اندر جماعت سے ادا کرے تاکہ اس قسم کا کوئی وبال اس پر نہ آئے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی حملشینی نصیب ہوگی جو بڑا صاحب بادشاہ ہے بڑے عوضے کا شخص اس کی قربت اس کو نصیب ہوگی اس کے قریب بیٹھے گا اس وقت جو ہے یہ اگر کوئی ایسی چیز اس سے منظور کروا لیتا ہے کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس کے لئے نافع ہے تو اس کی عزت مرتبے میں اضافہ ہوگا اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ اگر یہ کوئی گناہوں میں مبتلا ہے یا ایندہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو گناہ سے توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوگی اور نیکی اور نیک راستے پر قائم رہے گا مرتے دم تک اسی طرح ایمان سے اٹھے گا یہ اس پر بشارہ ہے حضرت یہ تو ایسی صورت ہے بیاسیویں صورت ہے اور ایسی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ہم سے شکوا کیا اور کتنا جائز ہے میں نے جو بھی آپ کی بات سنی اس نے بڑی سمپل سی آپ نے بات کی کہ انسان نے آپ اللہ نے آپ کو یہ شکل و صورت دی ہے تو آپ کیسے اللہ کو نہ مانیں یا منکر ہوں یا اس کی باتوں کو پورا نہ کریں آپ کیسے کر سکتے ہیں صرف 30 سیکنڈ کے لیے آپ یہی سوچ رہے ہیں یہی سوچ رہے ہیں یہ کس نے دیا ہمیں چہرہ صورت آنکھیں مکمل جیسے آپ نے بیان کیا پورا مکمل جسم ہمارا تو اگر اتنی ہی بات سوچ لیں تو ہمیں تو وہیں سجدے میں گر جانا چاہیے یہ تو یہ مطلب یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو میں بھی آپ سے جو میں نے سیکھا ہے ابھی ابھی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس صورت کو حفظ کرنا چاہیے اور اس کے مطلب سمجھنے چاہیے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تو نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوگا یہ میری بات سمجھ میں آئیے اس کا مراقبہ کریں کہ اللہ نے واقعی ہم آپ کو سجانا شروع کرتے ہیں تو فانی سجا سکتے ہیں ایک دفعہ میک اپ کیا سج کے بعد میں میک اپ دھول گیا اللہ نے ایسا بنا سجا کے کیا کہ جناب فاریور یہ کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ کی اینا تو بغیر مانگے عطا کیا اس لئے اللہ نے یایو الانسان کہہ کے پکارا یعنی مسلمان بھی نہیں کہا یایو الانسان کافر ہے مومن ہے کوئی بھی ظالم ہے تم سب دیکھو یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے سب کو دیئے بھئی تم غور کرو اس لئے شکوا بنتا ہے بہت خوبصورت بات آپ نے کی بہت میرے دل کو لگی مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو سب کے دل کو لگی ہو کیونکہ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے موسیقی